اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جسم دبلہ پتلہ رہتا ہے بہت سی غزہ استعمال کرتے ہیں لوگ لیکن جسم بلکل سائے کی طرح ایسے ہوتا ہے جیسے سائے کی طرح بندہ نظر آرہا ہے بلکل پتلہ سا دبلہ سا جسم ہے دبلہ کا مطلب ہوتا ہے بلکل پتلہ تو انشاءاللہ قانون مفرد ازا کے مطابق آپ کو اس کی وجہ اقسام اصولی علاج اور پرہیز بتایا جائے گا دیکھیں انسان کیسے دبلہ پتلہ ہوتا ہے استاد محترم کی زبانی کے ایک بچی ہمارے پاس آئی کہنے لگی کہ انکل جی دیکھیں میں کتنی کمزور ہوں بہت پتلی ہوں تو ہم نے ان کو جو نسخہ دیا اس کو استعمال کرنے کے بعد کچھ دن بعد وہ بچی آئی کہنے لگی انکل جی آپ نے میرے سارے کپرے زائے کر دیئے ہیں تو انکل نے کہا بچے کیا ہوا مطلب اتنی وہ موٹی ہو گئی تھی کہ صحت ماند ہو گی ماشاءاللہ ترو تازہ چہرے پر رونک تو پہلے جیسی لگی نہیں رہی تھی تو دیکھیں کچھ لوگ موٹے سے تانگ ہے کچھ لوگ دبلے پن سے تانگ ہے تو قانون مفرد ازا کے مطابق اگر سمجھا جائے کہ دبلہ پن کیسے ختم کیا جائے دبلہ اقصل میں آتا کیسے ہے تو موٹے بندے کو دبلہ کیسے کیا جائے تو یقین کرے بلکل آسان سا نسخہ ہے ٹھیک ہے دیکھو دبلہ پن جہاں بھی ہوگا وہاں پر تیل اور چربی نہیں ہوتی تضاب کیا ہے ترش اور کھٹی چیزیں دبلے پتلے مریض آتے ہیں تو ان کا مزاج خوشک سرد ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس پشاب بھی بہت آتا ہے لیکن دبلے پتلے ہی رہتے ہیں ہڈیو پر چربی گرمی کی وجہ سے آتی ہے تو جسم میں گرمی کے ذریعے رتوبت کو جمع کیا جائے یہ اصولی علاج ہوگا عام طور پر جتنے بھی مریض دیکھے گئے ہیں حقیقت میں ان کا مزاج خوشک سرد ہی ہوتا ہے کیونکہ جسم میں رتوبت کی زیادتی ہوتی ہے خوشکی کی زیادتی ہوتی ہے اور گرمی بالکل نہیں ہوتی جس ویسے پشاب زیادہ آئے گا کوئی چیز جزوے حضم نہیں ہوگی بدن میں نہیں لگے گی اور بعض مریض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جن کا مزاج خوشک گرم ہوتا ہے وہ بھی دبلے پتلے ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی طاقتور ہوتے ہیں صحت ماند ہوتے ہیں خوشکی گرمی والے مریض ہوتے تو دبلے پتلے ہیں لیکن طاقتور ہوتے ہیں چہرے پر سیاہی سے ہوتی ہیں دماغ سے بہت زیادہ باتیں اترتی ہیں دبلے ہونے کے باوجود تھکتے نہیں اصل بندہ ہوتا ہی خوشک گرم ہے اس مزاج میں مدافع ہوتی ہے یعنی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے بندے کبھی ایسے بیمار نہیں ہوتے نہ بخار نہ نزلہ نہ شوگر نہ ہیپاٹیٹس کچھ بھی ایسے مریض کو نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو قانون مفرد ازا کے مطابق جنوس کا بتا رہا ہے وہ آپ سمات فرمائیں ایک مشہور جلی بوٹی ہے جس کو کہتے ہیں اسگند اسگند نگوری نگور انڈیا کا علاقہ ہے یہ وہاں کی اسگند ہے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے لیکن پورے پنجاب کی اسگند بھی بہت اچھی سمجھی جاتی ہے یہ دیر فوٹ کا پودا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکسن اکسن ٹھیک ہے جتنے بھی لوگ انڈیا جتنا بھی انڈیا والا علاقہ ہے یعنی جتنا بھی انڈیا والا پنجاب ہے وہاں کی اکسن یعنی اسگند نگوری بھی بہت اچھی سمجھی جاتی ہے اور پورا پنجاب میں بھی راولپنڈے میں جگہ جگہ پر اس کے پودے ہیں جہلم میں بھی تقریبا پورے پاکستان میں اور زیادہ تر پانی والے علاقوں میں یہ ہو جاتی ہے اس کو اکس اور حکمت میں اسگند نگوری کہتے ہیں تو آپ اسگند نگوری لے لے دو سو گرام اس کو بری کر کے جیسے مکئی کاتا ہوتا ہے یہ ویسے بن جائیں گی بلکل سفید ہوگی اس کو بری کر لے یہ آپ کو تیس یا چالیس روپے تولہ ملے گی دو سو گرام لے لے تو آپ دو ٹائم یوز کریں صبح اور شام میٹھے دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ جتنا بھی وزن بنانا چاہے آپ رہا سکتے ہیں اس سے کسی قسم کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جتنے بھی صحت والے کیپسول ہے اس میں سٹری رائیڈ ہوتی ہے جو گردوں کو نقصان دیتی ہے تو کیپسول نہیں کھانے چاہیے ایسے کیونکہ سٹری رائیڈ ہوتی ہے اور گردوں کو نقصان پہنچتا ہے گردے ہی اصل جنسی قوت کی مدعافت اس میں ہی ہوتی ہے گردوں میں یہ نس کا گرم خوشک مزاج کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے اس سے رتوبت بحال ہو جاتی ہے جگر گرم ہو جاتا ہے جب رتوبت بحال ہوگی تو جگر کام کرنے لگتا ہے خون پیدا کرنے لگتا ہے تو اس سے چہرے پر سرخی یعنی سرخی سفید رنگت ہو جائے گی چہرہ اس کا چمک جائے گا انشاءاللہ اس طرح یہ بہترین اس کی صحت ہو جائے گی اور کمزوری ختم ہو جائے گی کیونکہ جس سمیں جب جگر کام کرے گا خون کی روانی کو تیز کر دے گا شریعانوں میں تمام کے تمام اصاب میں خون کی روانی کر دے گا تو انشاءاللہ کیسے کمزوری رہے گی اسی طرح چھوٹا سا واقعہ ہے کہ استاد کی زبانی کسی ایک مریض تھی موٹی سی عورت اس کو کسی نے بتا دیا میں نے تو نہیں بتایا کسی نے بتا دیا کہ آپ لیمو استعمال کرے تو اس عورت نے لیمو استعمال کرنے شروع کر دیئے یعنی اتنے لیمو اس نے استعمال کیے کہ اس کا وزن انتہائی خطرناک حد تک کم ہو گیا بہت زیادہ موٹی تھی لیمو استعمال کسی نے کہا تھا کہ لیمو آپ استعمال کرے اتنے زیادہ لیمو استعمال کی گئے کہ اس کا وزن خطرناک حد تک کم ہو گیا حتیٰ کہ اس نے لیمو چھوڑ دیا لیکن پھر بھی اس کے جسم کے اندر مزاج ازلاتی ہی رہا یعنی ازلاتی تحریک اس کے جسم میں پیدا ہو گئی کیونکہ مسلسل اس نے طرح چیزیں استعمال کی ہیں اور ساتھ اس نے تک کہ وہ وفات پا گئی یہ مروٹ 314 مشہور واقعہ ہے یہ سارے لوگوں کو پتا ہے یہ گاؤں ہے مروٹ 314 تو یہاں کا یہ واقعہ ہے دیکھیں یہاں سے ایک بات واضح ہوئی کہ یہاں سے تو ہوئی لیکن قانون مفرد ازا کے مطابق بھی یہی اصول ہے یہاں پر بھی تصابیت ہوگی وہاں پر کبھی بھی انسان موٹا نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ موٹے پن کا علاج بھی آپ کو قانون مفرد ازا کی روشری میں بتایا جائے گا گزارش آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں جی اسلام علیکم